بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حصہ لیا اور بڑی بھاری ووٹ حاصل کیے اس کے ساتھ ان کا تعرف یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کی تاریخ میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے قید و بند کی سوکتیں برداشت کی اور محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے اور جناب آسل وزر آردیس صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تک مسلسل تقریباً ایک مخلص جس طرح پیپس پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ جیالہ صحیح جیالہ کارکن کی طرح اس میں اپنی خدمات سر انجام دی رہے ہیں تو اس حوالے سے نیا سورج کی ٹیم جو ہے اس نے آج ان سے وقت لیا میں ان کا مشکور ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑا صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میں نیا سورج کے ایڈیٹر اور قائد اعظم پریس کلپ کے صدر جناب چودری رفان شوکر صاحب جو میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں ڈاکٹر یکوب صاحب اور دیگر جو پوری ٹیم کے ساتھ ہی ہیں تو میں جناب چودری رفان شوکر صاحب سے گزارش کروں ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور جناب محمد حسلم گڑا صاحب سے جو ان کی سیاسی حوالے سے جو بھی سوالات کرنا چاہے ہیں ان کا انٹروجہ جناب شوکر صاحب بسم اللہ الرحمن 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 میں چودری رفان شوکر صورت ٹی وی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں حسلم گڑا صاحب کے پاس حسلم صاحب السلام علیکم بلدیاتی الیکشن اس میں آپ حصہ لے رہے ہیں اور اس موارے میں در طورب بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں ایک سیاس پولٹیکل ورکر ہوں اور ہر پولٹیکل ورکر کی خواہش ہوتی ہے کہ چلیں جب بھی جو بھی موقع ملتا ہے کسی بھی الیکشن کا پوسٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ اگر فرض کریں فرض کریں کہ وہ آگے سیٹ کوئی ایم پی ایم این اے کا لڑ رہا ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے نیچے کوئی دوسرا بندہ لڑ لے تو انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی سے اگر میں نہیں لڑوں گا تو انشاءاللہ کوئی میرا دوست میرا بھائی یا میرے گھر سے کوئی فرض ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھرپور تیاری میں تیاری کر رہے ہیں اچھا اسلام صاحب یہ بتائیں ٹونچی میں آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں آپ ٹونچی میں بڑھے ہیں سارے کام آپ نے ٹونچی میں کیے ہیں آپ سے بہت عوام بھی ٹونچی بہت زیادہ آپ کو پسند کرتی ہے لیکن الیکشنوں میں جب پارٹی کو ووڈ تھوڑے کم نہیں مل رہے ہیں تھوڑی سی جماعت سٹیپ ڈون ہو گئی ہے نہیں اس میں نو ڈاؤڈ کہ لاہور میں پنجاب میں ہم سیاسی طور پر کمجور جا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارا ورکر تھوڑا سا جو ہے وہ لیکن بلاول صاحب کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکسنین پیپلز پارٹی کے جو غلات آج سے کچھ پانچ سال پہلے تھے وہ آج نہیں ہیں ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میں سوچتا بھی ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو فیوچر جا وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے اچھا کل بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ بھی بھی تھی اس بارے میں تھوڑا سفتہ ہیں جی کال الحمدللہ چودری محمد اسلام گل صاحب نے اپنے گھر کے پاس بیرزی پارک ہے اس میں یہ پروگرام کیا اپنا چیئرمین کی سالگیرہ کا کے کٹا ہے ہم نے اور آپ کبھی کل آتے اور دیکھتے آپ کو پتہ چلتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو تھے وہ حقیقی معنوں میں کل نظر آئے ہیں اور بھرپور انہوں نے شمولیت کی ہے بھرپور انہوں نے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک خوشی کا سما تھا لوگ دانس بھی کر رہے تھے لوگ نعرے بھی لگا رہے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ براول صاحب کی جو پرسوں کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے اے پی سی میں انشاءاللہ ہم نے کل سے ہی اس گورنمنٹ کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا ہے دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سیاسی قومت کو جو کہ عمران خان کی قومت ہے اسے کتنا مطمین اس کے بارے میں تھوڑا سبتا ہے ہم نے عوام سے تو کافی اس کی رائے لی ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر سے بھی اس کے بارے میں پوچھیں لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یعنی کہ ایک خود ساکتہ ایک تیار کیا گیا بندہ ہے اس کو لے کر آئے ہیں ایجنسیوں کی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں پیداوار ہے تو ایسے بندے سے توقعات عوام کو تو نہیں کبھی بھی ہوتی ہیں ہاں وہ توقعات ضرور پوری ہوتی ہیں جو ایجنسیاں چاہتی ہیں جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہیں وہ اپنی خواہشات آپ یہ دیکھ لیں کہ ان دو سالوں میں یا سوا دو سالوں میں کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات کو مانا ہے انہیں خوش کی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی انہوں نے اپنی توقعات اس سے لے لی ہیں اور اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ توقعات پوری انہوں نے اپنی کروانے کے بعد اب شاید اس کو کیک آؤٹ کرنے کے چکر میں ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی سیونٹی پرسنٹ میرے اپنے اندازے کے مطابق میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں چھوٹا سا میرے اپنے اندازے کے مطابق اس کو کیک آؤٹ بلکہ کیک کے اوپر ہی بیٹھا ہے کسی وقت بھی وہ فوٹبال کی طرح اس کو اٹھا کے باہر پھیک دیں گے اور میں ہی نہیں سمجھتا کہ آگے کوئی دو تین ماہ جو ہیں ان کے لیے بہتر ہیں پی ٹی آئی کے لیے بلکہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے جو غریب عوام ہیں جو پسے ہوئے ہیں اس وقت یعنی کہ آٹا دیکھنے کہاں چلا گیا آپ بلوں کو دیکھنے کہاں چلے گیا آپ سوئی کیس کو دیکھ لیں بجلی کو دیکھ لیں آپ کو ہر چیز جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ عوام پستی چلی جا رہی ہے بھئی کون سا طبقہ جو خوشحال ہو رہا ہے کس طبقہ کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری باتیں پاکستان کی عوام کے خلاف ہیں گورنمنٹ کی اور یہ گورنمنٹ میرے اندازے کے مطابق پاکستان دشمن گورنمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کی عوام کو کچھ نہیں دیا دیکھیں وہ ایک کروڑ نوکری ہیں ٹھیک ہے جی پچاس لاکھ گھر ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بے شمار اور دوسری تیسری چیزیں جو انہوں نے وعدے کیے کہ میں پیٹرول سستہ کروں گا میں اپنا گیس سستی کروں گا بجلی سستی کروں گا کچھ بھی تو سستہ نہیں ہے سب کا سب مہنگا ہے اور پھر اس کے باوجود ابھی بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہتا ہے باجی فائلر کیسے نہیں ہوں میں میرے جتنا ٹیکس کوئی دے ہی نہیں رہا پانی میں ٹیکس میں دے رہا ہوں بجلی میں ٹیکس میں دے رہا ہوں سوئی گیس میں ٹیکس میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اگر میں گھر میں کوئی چیز لے کے آ رہا ہوں فرض کریں ایک بوتل ہی خرید رہا ہوں اس میں ٹیکس میں دے رہا ہوں میں اب اگر ایزی لوڈ کروا رہا ہوں اس میں ٹیکس میں دے رہا ہوں بھاجن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں پاکستان کا سیٹیزن ہوں یا میں کوئی اللہ نہ کرے میں کسی کے دوسرے ملک سے آئے ہوں کہ یہ سب کچھ مسئلہ نے اپنا موجود ہے تو بات یہ ہے کہ اس راستے کو کھولنے کے لیے کادیان کے راستے کو کھولنے کے لیے یہ کرتار پر کھولا ہے اور اس کے جتنی زمین ہے انہوں نے کادیان یعنی کلیس پر لی تو بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے میرے نزدیک یہ کفر کی گورنمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی دین کی رتی باقی ہے یہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے بھاجن کبھی اپنا اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو جنب سادو کو امین کا خطاب دے دیا گیا ہے یار یہ کل کی بات ہے یہ پلیپ ہوئے ہیں بھاجن ٹھیک ہے جی ان کی اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ تو عورت کے بغیر رہتے نہیں آج بھی نہیں رہتے گلے لائی نے کیا کہا تھا کہ رات کو مجھے ملو اب اس بچاری کی بات دادر سے کوئی نہیں سی میڈیا آپ کا سارا بکاوا تھا اس وقت میڈیا اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا گلے لائی کی بات کو کسی نے سنا نہیں ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے کہ جو اچھی لگی دیکھونا جو آدمی یہ عورت کو دس دن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا نکاح کر کے وہ بندہ کیا ہوگا اب یہ میں یہ لکھ کر دیتا ہوں آپ کو یہ پیردی سے بھی جھگڑا ہو گیا ہوئے سو فیصد جھگڑا ہو گیا ہوئے یہ چانکریب آپ کو پتا چلے گا لوج پا جی وہ بھی فارق یہ دیکھیں جی اسلام گڑا صاحب نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ جو بی بی بشرہ ہے ان سے بھی عمران خان کے لیت کیونے والی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے جی سر دیکھو جی میں میرے نزدیک تو میں بتا رہا ہوں کہ ساری کی ساری بات ہے بڑے عجیب تاجب کی بات ہے کہ جس بندے سے اس عورت نے طلاق لی ہے اسی گورنمنٹ میں جناب اب وہ ان کے ساتھ ہے کھڑا وہ ساتھ ٹھیکی بیٹی بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں یار بات اتنی ہے کہ کم از کم میرے میں مسلمانی تو نظر آنی چاہیے میں مدینے کی سیاست بڑی بڑی اونچی اونچی بولتا ہوں تو میں پھر بار بار کہتا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا بھائی اب فکر کرو اپنی اب عوام تمہیں نہیں چھوڑے گی اب عوام تمہیں نہیں چھوڑے گی اب بھاگ سکتے تو بھاگ لو اب تمہیں کسی نے بھاگنے نہیں دینا تیاری کر لو اپنے بھاگنے کی جی پڑا سہاں بتا رہے تھے کہ اب آپ کو کسی نے بھاگنے نہیں دینا اپنی تیاری کر لو آسلان صاحب آپ آخر میں یہ بتایا ہے ہمارے چینل کے بارے میں دیکھیں جی میں تو سورج چینل کے اکثر آپ کی کلپس اور آپ کی جو اپنا انٹرویو دیکھتا ہوتا ہوں سنتا ہوتا ہوں آپ کی بڑی کاویش ہے ہمارے جیسے لوگوں کو جو کہ علاقے کی سیاست کرتے ہیں علاقے میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے آپ اتنا کام کریں ہمیں آپ یوٹیوب پہ پھیکتے ہو آپ فیس بک پہ پھیکتے ہو ہمارے لیے آپ اتنا کام کرتے ہو ہمارے جیسے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں جوہر ہم بڑے انگر پرسن تو نہیں ہیں لیکن آپ ہماری بات کو آگے پچھا رہے ہو میں سورج ٹی وی کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کا جو پریس کلپ ہے جو آپ نے صافیوں کی فلاو بے بوت کے لیے بنایا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت مین پریس کلپ جو ہے نا اس سے زیادہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور میں آپ کو تمام آپ کے پریس کلپ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو اور جو اس کے صدور ہیں ان سب کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ ہمارے علاقے کے لیے اسی طرح کام کرتے رہیں گے ہماری بات ایوان بالا تک پوچھاتے رہے گے جیش بہت شکریہ السلام صاحب آپ کا جیش بہت شکریہ